آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصی طرح زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں شہادتِ تعویزِ قلبِ حسین بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی بے پناہ تازیت پیش کرتے ہیں آج مومنین کی خدمت میں بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کا ایک بے انتہا مجرب و جلالی ترین وظیفہ عمل نو سے تیرہ سفر پاچ دنوں تک لگاتار کیا جانے والا بے انتہا مجرب و جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں آپ روزانہ اس ایک تذبیح بی بی سکینہ کا ورد کریں گے پاچ دنوں تک نو سے تیرہ سفر تک آپ دیکھئے گا خدا وندہ متعال تعویزِ قلبِ حسین بی بی سکینہ بنت الحسین کے صدقے میں کس طرح آپ کی بگڑی کو بنا دے گا آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا آپ کی ناممکن ترین حاجات کو حطا کر دے گا خصوصی طور پر جو مومنین رسک و روزی کی وجہ سے پریشان حالیں مالی تنگ دستی کا شکار ہے زیارتِ قبرِ حسین ابن علی علیہ السلام کے مشتاکے بی بی سکینہ کی اس تذبیح کا وظیفہ عمل کریں آپ پاس جنوں تک لگاتار بی بی سکینہ آپ کے بند نصیبوں کو کھول دیں گی مشکلات کا سیلاب بھی اگر آپ کی زندگی میں ہو اس وظیفہ عمل سے مشکلات کا سیلاب بھی آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گا بس مومنین نے اس وظیفہ عمل کو نو سے تیرہ سفر تین پاس دنوں تک لگاتار کرنا ہے خدا بند متعال کی بارگاہ میں حق سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اپنی مشکلات بلا آفات اور پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ نو سے تیرہ سفر پاش دنوں تک لگاتار پورے دن میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے زیادہ افضل یہ کہ آپ اس عمل خاص کو علم ابو الفضل عباس علمدار کے سائے میں پچھو دنوں تک امام بارگاہ میں جا کر کریں اگر آپ کسی وجہ سے امام بارگاہ نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں ہی باوضو ہو کر آپ مسلح بچھائیں اور اس کے بعد محمد اور آل محمد پر اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز دروت بھیجنے کے درمیان میں ایک تسبیح ہنڈرڈ ٹائمز سو مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کریں ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسکرین پر ڈکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا غیاس المستغیسین آغسنی بے مصابنہ السیدہ سکینہ بنت الحسین ادرکنی یا غیاس المستغیسین آغسنی بے مصابنہ السیدہ سکینہ بنت الحسین ادرکنی اس ذکر کی آپ نے ایک تسبیح تلاوت کرنے کے بعد خداوند مطال کو حق سکینہ بنت الحسین کا واسطہ دے کر تعویز قلب حسین کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلا مسئیبت و پریشانیوں آفات اور ناگہانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ خداوند مطال صدقہ سکینہ بنت الحسین مومنین کی ہر ناممکن تیرین حاجات کو انہیں عطا کر دے گا ہر قسم کی آفات بلا مسئیبت و پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا اللہم السل على محمد و آل محمد و عجل فراجهم اجمل